اسلام علیکم آج ہم ہاؤس فلائی کو ڈسکس کریں گے اس کا کومن نیم سینٹیفک نیم مسکا ڈومیسٹیکا ہے مسکا ڈومیسٹیکا نون بلڈ سکنگ ہمارے پاس انسیکٹ ہے یہ ہمارے پاس میڈیکلی ایمپورٹنٹ اس لیے ہے بلڈ تو سکن ہی کرتی لیکن یہ ڈزیز کو ٹرانس میٹ کرواتی ہے تو میڈیکلی اس لیے ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ہے کہ بہت ساری پیرا سائٹس کے ایگز کو اور اس کے علاوہ جو سسٹ ہوتے ہیں بیکٹیریا ہوگے وائرسز ہوگے تو ان کو یہ کیا کرتی ہے کہ ان کی ٹرانس میشن کرواتی ہے ان کو انجیسٹ کرتی ہے اگر کسی بندے کی فیسیز ہیں تو وہاں سے یہ کیری کرے گی اور پھر فوڈ کو کنٹیمنیشن کرے گی اور وہ فوڈ پھر ہم کھائیں گے تو اس طرح یہ کیا کرتی ہے کہ ڈزیز کی ٹرانس میشن کرواتی ہے کون کون سی ڈزیزیز ہیں جن کو یہ ٹرانس میٹ کر سکتا ہے مسکا ڈومیسٹکا ٹائفوئیڈ ہے بیسیلری ڈائسنٹری ہے ایمیبک ڈائسنٹری ہے دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہے ہمارے پاس بیکٹیریا کرواتا ہے وہ بیسیلری ڈائسنٹری ہے اور ایمیبک ڈائسنٹری جو انٹ امیبا ہسٹولیٹی کا پروٹوز ہویا ہے جو انٹسٹائنل وہ کرواتا ہے ہمارے پاس اس میں ڈائریا وومیٹنگ نوزیا وغیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ کولرا ہے ہے اور ہیپٹائٹس کو بھی ٹرانسمیٹ کرواتا ہے اور اس کے علاوہ ادر وائرل ڈیزز جو ہیں تو یہ بہت ساری ڈیزز کو ٹرانسمیٹ کر رہی ہے اس لیے یہ میڈیکل ہی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے آج اس ویڈیو کے اندر اس کی لائف سائیکل بھی ڈسکس کرتے ہیں آگے چل کے تو اپیرنس کی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو اپیرنس ہے مورفالجی دیکھ لیتے ہیں تو جو اپیرنس ہے مسکہ ڈومیسٹی کا 8 میلی میٹر جو ہے اس کی لیندھ ہوتی ہے گری بلیک کلر کی ہوتی ہے یہ اور تین پارٹس ہوتے ہیں اس کے ہیڈ ہوتا ہے تھوریکس ہوتا ہے اور ابڈومن ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پیر آف انٹینہ ہوتے ہیں لیکن جو اس کے انٹینہ ہوتے ہیں وہ بہت ہی شورٹ ہوتے ہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ پروبوسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ری ٹریکٹیبل ہوتا ہے جسے مطلب یہ اندر بھی کر سکتی ہے اور پھر اس کو باہر نکال لیتی ہے اور دوسرا تھوریکس ہوتا ہے تھوریکس کے اوپر فورس ڈارک سٹریپس ہوتی ہیں اور پھر ابڈومن کے اوپر اورنج مارکنگ ہوتی ہے تو یہ اس کا ہمارے پاس اس کی مورفالوجی تھی اس کے بعد ہم آگے اس کی لائف سائیکل دیکھ لیتے ہیں تو جو اس کی لائف سائیکل ہے انسیکٹس کی اس کے اندر چار سٹیجیز ہوتے ہیں پہلے بھی میں نے موسکیٹوز کو ڈسکس کیا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو لائف سائیکل ہے اس کے اندر فور سٹیجیز ہوتے ہیں پہلے ایگز ہوتے ہیں پھر اس سے لاروہ بنتا ہے پھر پیوپا بنتا ہے اور پھر اس سے اڈلٹ بنتا ہے تو یہ چار سٹیجیز ہیں اسی طرح اس کی لائف سائیکل کے اندر بھی یہ چار سٹیجیز ہیں ون بائی ون ان کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ایگز کو دیکھ لیتے ہیں تو جو اس کے ایگز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ 1000 ایگز تک یہ دیتی ہے total جتنے ایگز دیتی ہے اپنی لائف ٹائم میں یہ 1000 ایگز دیتی ہے اور جو ایگز ہیں یہ مطلب 5 to 10 ٹائمز دیتی ہے اس سے زیادہ نہیں دیتی تو total 1000 ایگز دیتی ہے جو ایگز ہیں وہ creamy white ہوتے ہیں 1 to 1.2 mm long ہوتے ہیں اور اس کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ banana shaped ہوتے ہیں ان کی جو appearance ہوتی ہے اور جو ایگز ہیں نہ تو وہ زیادہ temperature کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کم temperature کو برداشت کر سکتے ہیں تو mostly ایگز جو ہیں اگر 15 centigrade سے کم temperature ہو یا 40 centigrade سے زیادہ temperature ہو تو جو ایگ ہیں وہ die کر جاتے ہیں اور اگر favorable condition ہے اگر cold ہے زیادہ سردی ہے تو جو ایگز ہیں وہ hatching کرنے میں time لیتے ہیں لیکن warm condition کے اندر جو ایگز ہیں وہ 16 to 24 horse کے اندر hatch ہو جاتے ہیں اور اس سے larva نکل آتا ہے لیکن اگر condition پر depend کرتا ہے temperature پر اگر cold weather ہے تو پھر hatching میں زیادہ time لگ سکتا ہے next ہمارے پاس larva ہے تو جو اس کا larva ہے ہمارے پاس اسے maggot کہتے ہیں اور اس کا small head ہوتا ہے جو اس کا larva ہوتا ہے 11 segmented cylindrical body ہوتی ہے larva کی اور جو اس کی larva ہے وہ liquid کے اوپر feed کرتا ہے decomposing material جو ہے یہ جو اس کی adult ہوتا ہے muska domestica یہ بھی decomposing material کھاتی ہے تو جو اس کا larva ہے وہ بھی جو fluid نکلے گا decomposing material سے اس کو یہ کھاتا ہے اور 3 اس کے stages ہوتے ہیں larva کی میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ 1st stage, 2nd stage اور پھر 3rd stage ہمارے پاس larva بنتا ہے تو 3 larval stages ہوتے ہیں اور جو larva ہے mature larva وہ 8 to 14 mm ہوتا ہے اور پھر larva سے آگے pupa بننا ہے تو pupa 5 days لگتے ہیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے پھر pupa بن جاتا ہے پھر pupa سے آگے پھر adult بنتا ہے adult جو ہے وہ 3 days کے اندر بن جاتا ہے اور جو adult ہے وہ about 1 month تک وہ زندہ رہ سکتا ہے اور adult جو ہے مطلب جہاں پہ وہ adult بنا ہے وہ within breeding site جو ہے اس کی 500 میٹر تک وہ جا سکتا ہے fly کر سکتا ہے اس کے علاوہ 1 to 5 km تک بھی وہ جا سکتا ہے تو یہ آج تک ہماری جو ویڈیو ہے وہ اتنی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ انسیکٹ کو ڈسکس کریں گے